بسم اللہ الرحمن الرحیم بہن نے کوئیسن کیا کہ اگر کوئی کرائے پر مکان دیا ہے تو کیا اس کے کرائے پر زکاة ہوگی یا نہیں دیکھیں ہوگی یقینی سے باتیں کیش ہے لیکن اس میں وہی تمام شرائط دیکھی جائیں گی کہ جب آپ کے پاس کرائے آیا اب سال کا اینڈ ہوا مثال کے طور پر تو ہی زکاة کا حساب کرنا ہوتا ہے سب سے پہلے تو جب بھی آپ کے پاس چالیس ہزار پچاس ہزار کے قریب کیش وغیرہ ہو یا ساڑھے سات طول سونا یا ساڑھے باون طول چاندی وغیرہ ہو سمجھ لیں آپ کا زکاة کا سال شروع ہوا وہ اسلامی تاریخ گھنٹا حد تک وقت بھی آپ نوٹ کر لیں اب درمیان میں جتنا بھی آتا جاتا ہے نا وہ سب سمجھ لیں اس سال گزرنے میں شمار ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ کے پہلے مال پر سال گزر رہا تھا دس ماہ ہوئے کرایا آیا یہ کرایا بھی اسی میں شمار ہوگا گویا کہ اس پر بھی دس ماہ گزر گئے اب سال کے اینڈ جب آتا ہے تو اس میں پھر آپ کو یہ دیکھنا ہوگا جتنا آپ کے پاس سونا ہے چاندی ہے کیش ہے کوئی مال تجارت ہے یعنی ایسا پلوٹ وغیرہ جو آپ نے خالصتا بیچنے کے نیت سے خریدا ہے یا کوئی اور پروڈکٹ وغیرہ ہے اسی طرح آپ نے کسی کو قرضہ وغیرہ دیا ہوا ہے یا بیسیاں دی ہوئی ہیں نکلی نہیں ہیں ان سب کو اس کے ساتھ ملا کر سب کی سونے چاندی وغیرہ کی قیمت بھی نکلوا کر اس کا ٹوٹل نکال لیں پھر یہ دیکھیں کہ آپ نے اس میں سے کسی کو فوری طور پر کوئی قرضہ دینا ہے جیسے اس ماہ کی بی سی دینی ہے جبکہ بی سی پہلے نکل چکی ہو تو کیونکہ وہ جب آپ لے چکے ہیں بی سی تو آپ جو ادائیگی کرنی ہوگی بی سی کو پورا کرنے کے لیے وہ آپ گویا کہ قرضہ آپ نے لے لیا ہے اور قرض ادا کر رہے ہیں تو کرنٹ جو مہینے کی بی سی اس کو نکال دیں اگر کوئی انسٹالمنٹ وغیرہ جمع کرنی ہے اس کو جو کرنٹ وہ نکال دیں اس کے علاوہ جتنے یوٹلیٹی بیلز وغیرہ اس مہینے آپ نے دینے وہ سب منس کریں اس کے علاوہ جو گھر میں جو ضروری خرچہ ہے راشن وغیرہ کا ہوتا ہے کپڑوں کا بچوں کے فیسز وغیرہ وہ سب کیونکہ یہ سب حاجت ہے اس لیے میں یہ بھی منس کر دیں اب جو باقی بچے اگر وہ ساڑھے باونتھولہ چاندی کی قیمت سے زیادہ ہے اس کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے تو اس کا ڈھائی پرسنٹ زکاة ہوگی تو قرائے پر اس وقت زکاة ہوتی ہے کہ جب وہ یا تو خود اتنا زیادہ قرائے آپ کے پاس آتا ہے کہ مثال کے طور پر وہ ساٹھ ستر ہزار آپ کا قرائے آیا تو جیسے سال پورا ہوا اگر آپ کے پاس پہلے کم بھی تھا لیکن یہ آیا اور اس کے ساتھ مل کر نساب کمپلیٹ ہوا اور آپ کو حاجت اصلیہ میں کچھ خرچ بھی نہیں کرنا تو بلکل اس پر زکاة ہوگی تو خاص یہ کہنا کہ قرائے پر زکاة ضرور ہوگی یہ صحیح نہیں ہوگا بلکہ یہ پورا جو میں نے آپ کو مختصرا عرض کیا لیکن جامع الفاظ میں ان پر آپ توجہ کریں کوشش کیا کریں کہ اس قسم کے جوابات فرس ٹائم فوراں سمجھ میں نہیں آتے ریپیٹ میں پروگرام دیکھا کریں پھر سوشل میڈیا پر دیکھ لیا کریں یہ پروگرام ڈلا ہوتا ہے ریکارڈڈ ہوتا ہے تین چار بار ان چیزوں کو آپ کو سننا پڑے گا تب سمجھ میں آئے گی کیونکہ یہ چیزیں ہمارے لیے مادرت کے ساتھ ہمارے گھر میں بڑی اجنبی گفتگو ہے ہمارے گھروں میں ساس کی باتیں ہوں گی نندوں کی ہوں گی رشتہ داروں کی ہوں گی کاروبار کی ہوں گی شادی بیعہ کے لیے لیندین کی باتیں ہوں گی دنیا بھر کی فضولیات ہو جائیں گی لیکن دینی ٹاپک پر کلام ہمارے گھر میں نہیں ہوگا یہ جب وقت ضرورت ہم پوچھتے ہیں اور جب اس سیکھنے لگتے ہیں تو ہم کہتے ہیں تو بڑا مشکل دین ہے جنرل بات عرض کر رہا ہوں تو اس لیے دو تین دفعہ سنیں پھر سوج میں آ جائے گا